نارہ تکمیل اللہ عرصہ نارہ رسالہ شاہد مصطفیٰ اسلام پاکستان 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 اس ملک چاروں موسم سے نواز ہیں رحمتیں رحمتیں بدقسمتی ہمارا جو سیاسی کلچر ہے چوروں ٹاکو لٹیروں پر مبنی ہے مالی دہشت گردوں پر ہے جنہوں نے اس ملک کو جمہوریت کے نام پر لوٹا کھایا پاکستانی قوم شبیل کرتا ہوں میں آج ایک قریب مزدور آدمی ہوں اور یقیناً میں ایک بیلتار جارو والے کا بیٹا ہوں میں اس ملک کی بہتری کے لیے میں سیاست کر رہا ہوں میرے اوپر بڑے بڑے معاملات ہیں بڑے بڑے کریسز ہیں مگر میں ایک سچا مخلص پاکستانی ہوں اور میں پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں اور میری یہ خیش ہے کہ یہ روشن پاکستان قیامت تک ہے مرے ہم اس ملک کو لحسانیت فرقہ واریت قومیت علاقہ پرستی سے نکل کر ہم اچھے منمہتے لے کے پاکستانی قوم سے پیل کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک آخری موقع خوبصورت موقع خدا کے واسطے اس صحیح لوگوں کو لے کے ووٹ ایک ضمیر کہے پاکستان دشمنوں کو ووٹ نہ دیں ملک میں ترسو پھلانے والوں کو ملک میں فرقہ واریت پھلانے والوں ملک کو لوٹنے والوں کو پاکستان کے دشمنوں کو ووٹ نہ دیں پاکستان کے دشمنوں کو ووٹ نہ دیں خدا کے لئے قوم بن جائے وہ قوم جو سنتالیس میں ہم نے بن یہ کی نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سریکی مواجر سندھی پختون بلوج سے ہم نکل کر ایک سچے مسلمہ چند دن کی زندگی ہے ہم اپنی آخرت کو ذہن نہ کریں یہ قیمتی ملک ہے خدا کے لئے میں اپنے غریب ہوں کسانوں مزدوروں نوجوانوں بہنوں ماؤں سے حبیل کرتا ہوں کہ یہ موقع ہے باقی میں مزدور آدمی ہوں پاکستان عوامی راج پارٹی کی میں نے بنیاد رکھی ہے جھاڑو رشاہ لیے جھاڑو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں پچھلے الیکشن بھی گدے پہ گیا تھا کچھ لوگوں نے مزا گدہ ریڑی پہ گیا تھا گدے پہ سواری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے کیا ہے آج بھی میں گدہ ریڑی پہ جا رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سنت کو زندہ کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں اپنا تکپر میں اندر اپنا میں مار کے جا رہا ہوں میں اپنے غریب مزدور کو بھی یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں اور کہ ہم غریبوں کے مسائل دکھ سمجھتے ہیں کیونکہ میں خربت سے آئے ہوں میں یہاں کے بڑے بڑے جگیردار وڈیروں کو چیلنج کیا ہاں میں نے لوگوں سے ایک ضمیر کا مانگ رہا ہوں مجھے وڈ دیں گے ان کی محبت ہے نہیں دیں گے تو میں ایک گدہ ریڑی چلا کے اپنی مزدوری کلوں گا اپنا روزی بسر کا سریعت صلیقہ ہے میں نے ایمینشپ اپنے اوپر سوا نہیں کی میں ہمیشہ آج جو اللہ کے آگے جھکا ہوں غریبوں کی خدمت کی ہے مزدوروں کی اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے ملک میں عزت دی ہے میں غریب ہوں کہ جو پاکستان کا پاور طبقہ ہے مزدور طبقہ میں ان کے دل میں بستا ہوں انشاءاللہ میرا ایمان ہے میرا سچ کا سفر ہے میں پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے الحمدللہ میں نکلاؤں میرا الیکشن بھی میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بدد کرے گا اللہ مجھے کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میرے دوستوں کو کامیاب کرے گا اور میرا یقین ہے میں اہد کرتا ہوں پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ میں اللہ کو شہد کر کہ اللہ نے مجھے موقع دیا اللہ نے مجھے اقتدار تو میں جھوپڑی میں بیٹھ کر میں پاکستان کو چلا ہوں گا پاکستان کے مسائل حل کروں گا اور انشاءاللہ ہماری جدوجیدی ہے کہ روشن پاکستان اس ملک میں غریب کو عزت ملے کسان کو عزت ملے مزدور کو عزت ملے نوجوانوں کو جو کرونا نوجوان مجود ہیں ان کو نوکریاں ملیں ہم ڈیم بنائیں ہمارا پانی ضائع ہوگی آپ بھی ہمیں پانی نہیں بن رہا بڑے مسائل ہیں مگر انشاءاللہ میں اللہ سے بھی عید کرتا ہوں پبلک سے عوام سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ ہماری مدد کرے آپ لوگ میرا سچ کا ساتھ دیں ہمیں جو قومیوں صبحی اسمبلی کی جو درخواستیں مسئول ہوئی ہیں تقریباً کوئی پچاس پاون درخواستیں ہیں اور میں انشاءاللہ آج جو کاغہ جمع کرانے جا رہا ہوں مزفرگر میں یہاں پہ نے اکسو بیاسی نے اکسو تریاسی نے اکسو چوراسی اور پی پی دو سو چھے تر پہ اور آگے میں انشاءاللہ آج ہی نے اکسو اکاسی کوٹہ دوسرے اور نے اکسو پچاسی جو تو ہی سے میں کاغہ جمع کروں گا اور آگے انشاءاللہ کل ہی میرا ہے اپنا نے ایک سو انانوے جو ہے نا تونسر شریف سے میں کاغہ جمع کرار ہوں اس کے بعد جلال پر پیر والا اور رحیم یار خان سے بھی مجھے ایک دوستوں کی خواہش ہے اس سے انشاءاللہ کل میں وہاں بھی کاغہ جمع کراؤں گا مگر میں الیکشن جو لڑنے کا فیصلہ ہے وہ میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ چار قومی اسمبلی اور ایک صوبہی اسمبلی پہ میں الیکشن لڑوں گا باقی ہم جو آنا اس پہ دوستوں کے ساتھ مشاورت کر کے جو آنا اگلے کل جو میں کاغہ جمع کراؤں یہاں ضرور انشاءاللہ اور اللہ کے فضل سے اللہ ہماری رہنمائی کرے گا میں میڈیا کے دوستوں کا بھی اپنے غریب ورکروں کا تمام پاکستانی گریب اپنے ماں بہنوں کا بھائیوں کا مزدوروں کا کسانوں کا نوجوانوں کو شکریہ دا کرتا ہوں دعا گویں پھر کہ اللہ تعالی اس ملک کو سلامت رکھے اللہ تعالی ہماری افواج پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالی ہماری عدلیہ کو ہمارے ادارے بہتر ہوں ہمیں سیاستدان اچھے ملیں تاکہ یہ ملک خوشحالی اور ترقی کے طرف جائے اور انشاءاللہ یہ الیکشن یقیناً ایک اچھا اور بہتری قوم انشاءاللہ صحیح فیصلے کرے گی اور اتحاصف سے علاقہ پرستی سے قومیے سے فلکہ واریہ سے نکل کر انشاءاللہ صحیح لوگوں کو منتخب کرے گی یہی میں نے اپیل کے بہت مہربانی پاکستان زندہ بہت